تو جی یہ بہت ہی مزیدار سے لڈو بن کر تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میڈیا کی کریونگ ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے یہ لے سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس سے آپ کا وزن بھی نہیں بڑھتا ہے اور آپ کے کریونگ بھی دور ہو جاتی ہے تو اس میں بہت سارے پینفیٹس ہیں السلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب کے تو جی آپ یہ بہت ہی مزیدار سے جو یہ لڈو دیکھ رہے ہیں نا سکرین پر یہ نہ صرف بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے طاقتور ہے اسے بلکہ بنانا بھی بہت آسان ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے تو کن چیزوں کے لئے یہ فائدہ مند ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا جن خواتین کو یا جن لڑکیوں کو پانی کی شکایت رہتی ہے کمزوری رہتی ہے ہڈیوں میں درد رہتا ہے جسم میں درد رہتا ہے تھکاوت رہتی ہے بہت زیادہ ویکنس محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے یہ بہت ہی ہیلڈی ہے یہ آپ گرمیوں میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اور اسے آسانی سے فریج میں اور فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں تو بنانا کیسے ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اور یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک کپ گون کتیرہ گون کتیرہ اس طرح کا ہوتا ہے اور کڑھائی میں میں نے دو کھانے کے چمچے دیسی گھی ڈالا ہے گرم کر لیا ہے اس میں گون کتیرہ کو تھوڑی دیر پکانا ہے اور جب اس طرح سے گون کتیرہ پھول جائے تو پھر اسے آپ نے نکال لینا ہے تھنڈا کر کے اسے گرینڈ کر لینا ہے کچھ چیزیں میں یہاں پر گرینڈ کروں گی کچھ چیزیں میں یہاں پر سابوتیٹ کروں گی اس کے بعد میں نے یہاں پر لیے ہیں پھول مکھانے پھول مکھانے میں نے یہاں پر لیے ہیں دو سو پچاس گرام یہ تقریباً تین سو روپے میں مل جاتے ہیں آپ کو اتنے اور یہ فریش لیجئے گا دیکھ کر لیجئے گا پرانے بھی رکھی ہوتے ہیں جتنی بھی چیزیں آپ ایڈ کریں دیکھ کر لیجئے گا فریش لیجئے گا اور جو پرانے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے یہ سلڈو کا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے اچھا دوسری طرف میں نے یہاں پر گڑ بھی گو دیئے تھے آپ گڑ کی جگہ چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں گڑ میں نے ایک بڑے سائز کا اور ایک چھوٹے سائز کا بھی گو دیا تھا تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے پھر اس کا ہمیں شیرہ تیار کرنا ہے یہاں پر میں لے رہی ہوں السی سیٹس ایک چمچ میں نے دیسی گھی کڑائی میں دوبارہ ایڈ کیا پھول مکھانے جب درائی روست ہو گئے تھوڑے سے میں نے اسے نکال لیا السی سیٹس کو بھی تھوڑے درائی روست کرنا ہے اور اسے بھی نکال لینا ہے اور ان چیزوں کو ٹھنڈا کر کے پیس لینا ہے بادام میں نے لیا ہے اسے میں چاپ کر لوں گی موٹا موٹا چاپ کرنا ہے تاکہ جب آپ کھائیں تو اس کا مزیدار سا ٹیسٹ ہے یہاں پر میں نے ثابت کھوپرا لیا ہے ثابت کھوپرا بھی بلکل فریش لینا ہے دیکھ کر لیجئے گا پرانا نہیں لیجئے گا نہیں کہ آپ کے لڈو میں سمیل آ سکتی ہے اور ٹیسٹ بھی خراب ہو سکتا ہے کشمش میں نے لی ہے یہاں پر ایک پیالی اچھا گھڑ جسمانی میں میں نے رکھا تھا ڈال کر اسی میں میں نے اس کا شیرہ تیار کر لیا ہے اور گھڑ کو تھوڑا گاڑا ہونے تک اس کا شیرہ تیار کرنا ہے آپ چاہیں تو چینی پھیلے سکتے ہیں لیکن گھڑ ہیلتی اس لئے میں نے یہ ایڈ کیا ہے شیرہ اس طرح سے تیار کر لینا ہے اتنا گاڑا ہونا چاہیے جب آپ اسے انگلیوں میں لیں اب اس طرح سے تو یہ آپ کے ہاتھوں میں چھپکنے لگے اس کے بعد میں اس میں شامل کرنی ہوں اب میں اس میں ایڈ کروں گے ایک چاہ کا چمچہ پیسی ہوئی سبس الائچی کا پاورڈر جو کہ میں نے اس میں مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو یہ چیزیں میں نے پیس کر رکھی تھیں بادام پھول مکھانے اور السی سیڈز اور گوند یہ چاروں چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے جو یہاں پر گھڑ کا شیرہ بنا کر رکھا ہے یہ چاروں چیزیں ایڈ کر دیں گے اس میں اور بادام اور کھوپرا تھوڑا موٹا موٹا ہی آپ نے چاپ کرنا ہے تاکہ کھاتے وقت اس کا ٹیسٹ ہے کھوپرا بھی میں نے یہاں پر کٹنگ کر کے چاپ کر لیا ہے کشمش کو ثابت ہی اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں جب یہ گھڑ کا شیرہ تیار ہو جائے تو گرم گرم ہی اس میں ایڈ کرنا ہے اور اب میں یہاں پر ایک کھانے کا چمچہ دیسی گھی گھڑ میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جب ہم یہ چیزیں بنائیں تو پھر یہ ہاتھوں میں چپ کرنا تو یہ گھڑ کا شیرہ گرم ہی تھا اس کا چولہ میں نے بند کر دیا تھا اور یہاں پر یہ تمام چیزیں ایڈ کر دیں گے اور یہ چاروں چیزیں جو یہاں پر میں نے پیس کر رکھی تھی پیساوہ کھوپرا اور کشمش یہ تمام چیزیں ایڈ کر لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے گرم گرم میں ہی ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے تاکہ جو گھڑ کا شیرہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا میں نے وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو یہاں پر پیساوہ کھوپرا بھی میں نے ایڈ کر لیا ہے اور یہاں پر جو میرے پاس کشمش تھی وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی بہت ہی ہیلڈی یہ ریسپی بنتی ہے جو لوگ ویٹ لوس کرنے ہیں وہ بھی اسے لے سکتے ہیں لیکن آپ اسے مورننگ ٹائم میں لیں یا ڈے ٹائم میں لیں کوشش یہی کریں کہ مورننگ ٹائم میں آپ اسے لیں آپ کا اس سے وزن بلکل بھی نہیں بڑھے گا لیکن آپ نے لیمیٹڈ کانٹیٹی میں سے استعمال کرنا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا وزن اس سے بڑھے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ ایک لڈو ایک دن میں لے سکتے ہیں وہ بھی مورننگ ٹائم میں ناشتے سے پہلے لیں اور اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح نہار مو ناشتے سے پہلے آپ نے ایک لڈو لینا ہے اس کا درمیانے سائز کا آپ نے لڈو تیار کر لینا ہے اور اس کے اوپر کھانے کے بعد آپ نے گرم گرم دودھ ایک کلاس پی لینا ہے تو اس سے آپ کی جسمانے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اچھا یہاں پر ٹری میں میں نے دیسی گھی لگا لیا تھا اور اس میں یہ ڈال کر میں نے پھیلا لیا تھا اب اس کے لڈو تیار کر لیں گے جس سائز کے بھی آپ کو لڈو چاہیے چھوٹے اور بڑے سائز کے میں نے میڈیم سائز کے لڈو تیار کر لیے ہیں اس سے بنانے میں بس تھوڑا سا ہی ٹائم لگتا ہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے اپنے زندگی سے بس آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی آپ کے لئے سہولت ہو جائے گی ہم اپنی لائف کے لئے ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ بہت ہی مزیدار سے لڈو بن کر تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے یہ لے سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس سے آپ کا وزن بھی نہیں بڑھتا ہے اور آپ کی کریونگ بھی دور ہو جاتی ہے تو اس میں بہت سارے پینفیٹس ہیں جو کہ میں ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکی ہوں اور ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں تاکہ آپ کو فل انفرمیشن مل سکے تو اسے بنا کر آپ فریج میں اور فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں کچھ کونٹیٹیا فریج میں رکھیں کچھ کونٹیٹیا فریجر میں رکھیں اس طرح سے بنا کر میں نے ایک جار میں نے سٹور کر لیا تھا اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار تھے بہت ہیلڈی ہوتے ہیں آپ یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور بڑے بھی کھا سکتے ہیں کسی بھی ایج کے خواتین و حضرات اس کا استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کو تھکاوت رہتی ہے کمزوری رہتی ہے جن خواتین کو لڑکیوں کو پانی کی شکایت ہے جن لڑکیوں میں کمزوری رہتی ہے مہواری کے بعد جن کو بہت زیادہ ویٹنس محسوس ہوتی ہے اور جن کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے ان سب کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہے لیکن اس کا استعمال آپ نے تین سے چھ مہینے رکھنا ہے کم سے کم بھی آپ نے تین مہینے اس کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ گیپ دیکھ کر اسے دوبارہ سے تیار کر سکتے ہیں آپ اسے گرمیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اسے میں خود استعمال کر چکی ہوں کوئی آپ کی سکن میں ایکنی نہیں ہوگی آپ کی جسم میں کوئی گرمی نہیں ہوگی اس کے کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اور بہت زیادہ ہیلتی ہوتے ہیں تو ضرور بنائیں گا ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو بسند آئے تو لائک تو بنتا ہے جلدی سے لائک کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ویلاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ